موسیقی ہم ان کو حکومت کو ایک ویک میں گرا سکتے ہیں اگر ابو نہیں گرا سکے تو آپ کیسے گرا سکے نہیں ہم کہہیے رہے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب کو ریزائد کرنا چاہیے سی ایم چینج ہی نہیں ہو رہا یہ صرف یومیز ہے بی بی کی شہادت کے روز ان کو اتنا لحاظ نہیں تھا اس روز بھی انہوں نے سازش کی جی آئی ٹی کوئی صحیفہ آسمانی نے ایک دستاویز ہے ہم اپنے قوانین میں کرپشن کی تعریف تب چینج کر دیتے ہیں ہم کہہ دیں کہ کرپشن سے کھمایا گیا پیسہ اینڈ عبادت ہے زرداری صاحب اور نواز شریف کی سیاست کرنے کا تو پھر وہی طریقہ یہی رہ گیا ایک تاثر کچھ دنوں سے یہ پیدا کیا جا رہا تھا کہ ہم گویا صدح حکومت کا تختہ الٹنے کی کرنے ہیں اپنی اوائنمنٹ کے بعد گورنر رون اس طرح نہیں لگ سکتا جس طرح پہلے لگتا تھا اس جماعت کے اندر اب دو گروپ ہیں ایک پیپلز پارٹی حقیقی اور ایک ہے پیپلز پارٹی زرداری جو اپنے تیس ایمپی ایز ہیں اور وفاق میں جو آپ کے ایمنٹ ہیں ان کی فکر کریں مراد علی شاہ صاحب جن کا نام جے آئی ٹی کی اندر واضح طور پر بار بار بتایا ہے ان کو فوری طور پر تبدیل کیا جائے اسلامی کے ناظرین ویلکم تو دو شو لائیو نادیہ مرزا اور ناظرین آج ہمارا یہ پروگیم ہے دوہزار اٹھارہ کا آخری پروگیم یعنی سال کا آخری پروگیم سال کے شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو پولٹیکل بیٹل گراؤنڈ تھا وہ پنجاب تھا سال کے آخر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پولٹیکل بیٹل گراؤنڈ ہے وہ سندھ ہے اور سندھ میں جو صورتحال ہے اس پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہیں تاہم جو دوسری بڑی جماعت ہے یعنی ایم کی ایم وہ ابھی شاید بیچ میں کھڑی تماشا دیکھ رہی ہے یا دیکھ رہی ہے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ وفاق میں وہ زرداری صاحب اگر اشارہ دے تو وفاق میں وہ پی ٹی آئی کی حکومت ختم کر سکتی ہے اور پی ٹی آئی کا دعویٰ یہ سامنے آرہا ہے کہ جب چاہے وہ سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی سے چھین سکتی ہے اور دوسری جو بڑی بات کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی حقیقی تو بڑی دلچسپی بات ہے کہ حقیقی کا نام تو ایک ہی جماعت کے ساتھ منسلک ہوا کرتا تھا جب اس میں ڈیویجن ہوئی تھی اور آج ایک اور دفعہ باتیں ہو رہی ہے حقیقی کی بازگشت آ رہی ہے سنا سنا سے نام ہے کیا بیگراؤنڈ بھی سنا سنا سے ہے اس پر بھی حوالے سے بات کر لیں گے جو پولٹیکلی فواد چودی صاحب کو آج یہاں پر آنا تھا بڑی اہم شخصیات سے بات کرنی تھی لیکن شاید پیپلز پارٹی کا کہنا یہ ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب کی جانی سے ہے جو آج ہیرنگ ہوئی جو زرداری صاحب نے ایک ہفتے کا مزید مولت مانگ لیا جواب دار کرنے میں جو کہ منی لانڈنگ کیس کے حوالے سے تھا وہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے کچھ نرازگی کا احسار کیا ہے نام ون سیونٹی ٹو نام ای سی ایل لس میں ڈالنے پر یہ تمام چیزوں پر تو اس وقت سے شاید احتیاط سے کام لیا ہے پی ٹی آئی نے اور فواد چودی صاحب جو آ رہتے ہیں اور حکومت گرانے کی باتیں بھی ہو رہی تھی اس کو شاید فیلال پوسپون کر دیا ہے یہ تو ہے پولٹیکل سیناریو جو ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ سال دوہزار اٹھارہ کا یہ آج آخری پروگرام ہے اس لحاظ سے ایک بڑا دلچسپ پروگرام بھی ہے اور ایک یونیک پروگرام بھی ہے کیونکہ آقا بہشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ اسٹرولوجر بھی ہیں نیومرالوجس بھی ہیں بڑی بڑی ان کی پرڈیکشنز ان کی دعوے ان کی وہ جو ان کا علم ہے ان کا کئی جگہوں پہ بہت جگہوں پہ ان کا سچ بھی ثابت ہوا ہے تو اس پہ بھی ہلکی فلکی سی بات کریں گے دوہزار اٹھارہ کیسا رہا وہ ایک پرومو بھی ہم نے بنایا تھا اگر آپ لوگوں کی نظر سے گزروز بھی بات کریں گے دوہزار انیس آنے والا کس سیاسی شخصیت کے لئے کیسا ثابت ہوگا یہ ہم ان سے بات کریں گے اور ہم ٹیلی فون کالز بھی لیں گے لائیو کالز لیں گے لیکن برائے مربانی یہ مارننگ شو نہیں ہے تو مت پوچھے گا کہ آپ کی شادی کم ہوگی اور آپ کے بچے کتنے ہوں گے اور شہر اور ساس نراز کی ہوئے آپ نے پلیز پولٹیکل سوال کرنا ہے اگر آپ کو کسی پولٹیکل لیڈر کا یا کچھ حوالے سے کوئی آپ کے کیوری ہے تو اسلام علیکم آفتاب صدیقی صاحب ایم اے پی ٹی آئی کے کراچی سے اسلام علیکم آفتاب صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی سینیٹر کریم خوادر صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اسلام علیکم کریم خوادر صاحب تینکیو ویری مچ آگا بہشی صاحب جو کہ ہمارے آج کے سپیشل گیس ہیں اسلام علیکم آگا بہشی صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی میں سیاستدانوں کا ضرور پوچھوں گی لیکن بڑاہ میرمانی میرا کچھ نہیں بتائیے گا نہیں نہیں آپ کے نہیں بتائیے گا تو تھوڑی سی پولٹیکل گفتگو کر لیتے ہیں اگر آگا صاحب آپ اجازت دیجئے گا انتہ مین ٹائم آپ دیکھ لیجئے گا کون سج بول رہا ہے کون کتنا جوڑ بول رہا ہے آگا صاحب سوری سینیٹر کریم خوادر صاحب پی ٹائی کتنی سچی ہے یہ کہنے میں کہ حقیقی پیپلز پارٹی میں فارور گروپ بن رہا ہے وہ پیپلز پارٹی کی گارمنٹ سن سے گرا چک سکتی ہے اور پیپلز پارٹی کتنی سچی ہے یہ کہنے میں کہ وہ وفاق سے جب زرداری صاحب چاہیں پی ٹائی کی حکومت گرا سکتی ہے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے دیکھیں حقیقی جو لفظ استعمال نوے میں ہوا تھا اور جن لوگوں نے پیٹرنائز کیا تھا وہ حقیقی لفظ انہی لوگوں نے پی ٹائی کو پیٹرنائز کیا ہے بہت سی چیزیں ہسٹوریکل کانٹیکس میں کی جاتی ہے کھل کر نہیں کی جاتی ہے یہ آداب مجلس ہے جس کے لئے کہیے وہ تو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے دوسری بات ہے فورڈ بلوک برے سگیر میں ایک ہی دفعہ بنا تھا وہ کانگریس میں بنا تھا سباس چندر بوز نے مہاتمہ گاندی کے خلاف بنایا تھا وہ صحیح تھا بلوک تو اس کے بعد جو بھی فورڈ بلوک بنے وہ سب خوکلے ہیں کاغذی ہیں اور اس طرح کی ملائن باتیں ہیں بنا ہے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک فورڈ بلوک کا ایک ہسٹری بتائی اب میں سندھ پر یہاں پاکستان پر آ رہا ہوں تو سب سے پہلے تو یہ جو فہد چودری جو صاحب یہاں آنے والے تھے تو فہد چودری میرے خیال سے یہاں آتے تو اچھا رہتا کیونکہ آج اکتیس تاریخ ہے نہیں نہیں آتا تو اچھا رہتا کم سے کم انٹرٹینر ہوتا ہم انجوائے کرتے اس کی گفتو کو وہ کہہ رہے تھے پولٹیکل ٹیپریٹر زیادہ ہو جائے گا میری بات ان کے ساتھ شیخ رشید بھی آتا تو اکتیس تاریخ میں کراچی والے یہ جو دونوں انٹرٹینرز ہیں ان کی جو ہے گفتو کو ہم انجوائے کرتے تو نہیں آئے کیونکہ وہ سٹارم تھا کپ آف کپ آف ٹی اس میں تو وہ ختم ہو گیا وہ تھائی نہیں میں یہ پوچھ رہی تھی سچا کون ہے جھوٹا کون ہے پیپل پارٹی کہتی ہے وفاق میں حکومت گرا دیتے پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی کہتی ہے چھے ووٹوں سے حقیقی جنہوں نے بنائی تھی انہوں نے ان کو چھے ووٹوں پر اقتدار دلا رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ چھے ووٹ عوام اپنی طاقت سے اور زرداری صاحب اپنی جو ہے پولٹیکل حکومت عملی سے ان کو گرا سکتے ہیں بلاوہ صاحب نے جو بات کی ہے یہ نہیں گرا سکتے یہ نہیں گرا سکتے کیونکہ ہمارے ہماری آپ تابعہ صلیقی صاحب سے بات کر لیتے ہیں اس کی قانٹینیٹی میں جب آپ ان کی حکومت نہیں گرا سکتے ہیں تو آپ چائے کی پیالی میں توفان کیوں اٹھا رہے ہیں نادیہ دیکھیں ایک تو یہ کہ گورنر نے بھی بڑی کٹیگوری گری کہا کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ گورنر راج کا یہ بھی چل رہی نا میری بات چل رہی نا میڈیا پہ چل رہی نا آپ نے ضرور نہیں کی اس کو کچھ اور بھی کہتے ہیں اس کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ جو بات نہیں بھی پوچھتے ہیں اس کو بھی پہلے سے بتا دینا چلے خیر دوسرا یہ کہ دیکھیں کہ جو بات ہو رہی تھی کہ فورڈ بلوک کی تو فورڈ بلوک تو ہمیشہ بنتے آئے ہیں بن بھی سکتے ہیں دیپینڈنگ آن دا لیڈرشپ کہ لیڈرشپ کیا چاہ رہی ہے اور لیڈرشپ چاہے پیریس پارٹی کی ہو یا کسی اور پارٹی کی ہو تو فورڈ بلوک تو بن سکتے ہیں ہمارا جو انسٹانس تھا وہ یہ تھا کہ جی آئی ٹی میں کچھ نامز آئے ہیں جس کے جی آئی ٹی نے ریکومنڈیشن دی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں 24 دسمبر کو جس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کورنمنٹ آف پاکستان سے بات کریں گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا ٹھیک ہے وہ ریکومنڈیشن کیا تھی کہ یہ ای سی ایل میں نام ڈال دی جائے وہاں سے یہ ریکومنڈیشن کی تھی وہ جی آئی ٹی کی تھی اور جی آئی ٹی جو بنائی گئی ہے جی آئی ٹی کی ریکومنڈیشن جی جی آئی ٹی کی آپ پڑھیں میں پر بکل میں لائے ہوں میں پاس ساری سمری موجود ہے جی آئی ٹی کی کیونکہ آج تو چیف جسٹس ایسا کافی برام ہوئے نا میں آپ کو بتاتا ہوں نا ٹونٹی فورت آف دیسمبر کو جی آئی ٹی نے یہ ریکومنڈیشن دی جس پہ سپرم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان سے بات کریں اس ای سی ایل کے اوپر نام ڈالنے پر گورنمنٹ آف پاکستان نے اٹھائیس دیسمبر کو یہ ایز ایٹی جتنے نام یہ کہتے ہیں وہ ڈال دی ہے ای سی ایل میں اب اس میں یہ کہنا کہ آپ نے کیوں ڈالے اور کیوں نہیں ڈالے وہ تو ریکومنڈیشن میں تھی ایک آفیشل باڈی تھی جی آئی ٹی جو کہ سپرم کورٹ آف پاکستان نے بنائی تھی چھوڑ دیں بھی جی آئی ٹی چھوڑ دیں بھی ای سی ایل ان کی حکومت گرا رہے ہیں نہیں گرا رہے ہیں ہم تو ان کی منڈٹ کی وزیرالہ تبدیل کروا رہے ہیں نہیں کروا رہے ہیں ہر ایک کے منڈٹ کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور ریسپیٹ دیتے ہیں وزیرالہ کا یہ تھا کہ اگر وزیرالہ کے نام کے ساتھ فیسلیٹیٹر کا ایک آیا تھا کہ انہوں نے فیسلیٹیٹ کیا اومنی گروپ کو اس کو یہ بات اٹھی کہ وزیرالہ کو ایز ای جیسچر جو ہے نا یہ ریزائن کر دینا چاہیے یہ ایک ٹرنڈ ہماری ہونا چاہیے جو کہ ہے نہیں کسی بھی پارٹی میں یہ ہے نہیں یہ ہمیں اب نئے پاکستان میں یہ سامام چیزیں کرنی چاہیے ایک کہتا ہے کہ مفاق کی حکومت گرا دیں گے ایک کہتا ہے ہم سندھ کی حکومت گرا دیں گے دو ہزار انیس کس کے لئے بہتر ثابت ہوگا کیا پی ٹی آئی کے لئے بہتر ثابت ہوگا وہ سندھ کی حکومت گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ کو لگتا ہے ایک چھوڑی دعا سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کالہجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی شکریہ آپ کا دیکھیں علمی رائے ہیں اور علم فرقیات کی روشنی میں مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان پیپل پارٹی کی جو گرمنٹ ہے یہاں کی وہ نہیں گرنے والی ہے دو ہزار انیس سے نہیں گرنے والی دو ہزار انیس کی بات ہو رہی ہے یہ جو سندہ اسمبلی جو ہے وہ تبدیل نہیں ہونے والی البتہ وزیر آلہ جو ہے وہ آگے جا کر چینچ ہوگا دو ہزار انیس میں جی دو ہزار انیس میں مراد علی شاہ چینچ ہوگا نئے وزیر آلہ آئے گا اور تحریک انصاب کی حکومت مجھے کم از کم یا اس کے متعلقہ حکومت سندھ کے اندر مجھے نظر نہیں آ رہی ہے اور اسی طرح تحریک انصاب کی اللہ تعالی عمران خان کے ساتھ ہے شاید جس انداز سے اللہ تعالی ان کے سامنے سے جتنے منحوسیت کی جو سیارے ہیں عمران خان سے ایسے ساب کر رہا ہے جیسے کسی کو لگائے ہو اللہ تعالی نے کہ خان صاحب کی راستے ساب کرے اگر یہ دونوں پارٹیاں مل کر کے بھی نون اور پیپل پارٹی کوشش بھی کریں گے تو یہ پتوں کا طرح گر جائیں گے خان صاحب کے سامنے یعنی اتنا مصبوط سیارے خان صاحب کے موجود ہے جس سے مجھے لگتا ہے کہ دو ہزار انیس پاکستان کے لئے خوشبقتی کا سال ہے اور کامیابی اور ترقی کا سال ہے آگے بڑھنے کا سال ہے اقتصادی لحاظ سے پاکستان بہت آگے بڑھنے والا ہے اور پاکستان مصبوطی کے ساتھ دفاع کرنے والا ہے پیٹرول گرنے والا ہے پیٹرول نہیں گرنے والا ہے پیٹرول کی پرائز گرنے والا ہے جی پرائز گرنے والا ہے اتنا تو اردو کا تھوڑ سا اور ساتھ علمی اسٹاک ایکچینڈ بڑھنے والا ہے اقتصادی لحاظ سے عوام تک بہت فیدہ پہنچنے والا ہے یعنی دو ہزار انیس پاکستان کے لئے اور پاکستان کے عوام کے لئے اور پیٹی آئی کے لئے امران خان کے لئے اور ایک اور بات اضافہ کھونے جب بھی میں دو ہزار ساتھ کے خان صاحب کے اسٹالوجی کے حساب سے علم کے حساب سے دیکھتے تھے جب بھی کوئی منحوسیت آتی تھے تو کسی ذریعہ سے خان صاحب کو یا ڈائریکٹ نے آیا کسی طریقے سے اس تک بات پہنچاتے تھے کہ یہ کام آپ کرے تاکہ آپ سے یہ منحوسیتیں دور ہو جائیں جب سے یہ شادی کی ہے منحوسیت یہ سیاروں کے اندر جو گردشے ہوتی ہیں جو اپنے ایک سلسلہ ہوتا ہمارا کوئی علمی بحس ہوتی ہے بہت ایک منٹ مکمل کرو اللہ تعالی خان صاحب کے ساتھ جب سے اس نے یہ شادی کی ہے مجھے یہ نوبت نہیں آتی میں رات کوئی چیک کرتا ہوں کوئی چیز آ رہی ہے صبح میں بتاؤں اگلے دن میں چیک کرتا ہوں صاف ہو جاتے اس کا مطلب ہی کہ خان صاحب کے ساتھ ایک بات تو جو ان کا علم ہے یعنی آخر بحشتی صاحب کا جو علم ہے اس کے مطابق دونوں ہی ناکام رہیں گے یعنی پی ٹی آئی بھی ناکام رہے گی یہ سندھ میں حکومت بنانے کی اور یہ سندھ حکومت کو تبدیل کرنے کیلئے یا ایون دو گورنر آج کے لیے ہاں البتہ وزیر اعلیٰ وہ کہہ رہے شاید چینج ہو سکتے ہیں اسی کے ساتھ پیپلز پارٹی اگر یہ سوچ رہی ہے کہ وہ فاق میں پی ٹی آئی کو تبدیل کر دی گی تو شاید یہ بھی ممکن نہیں ہے ان کے علم کے مطابق آقا بحشتی کا جو اپنا علم ہے ایک کالر ہیں ہیں مائسہ ٹیلی فون پہ وہ جی کیا نام میڈم میرا نام عمران حان ہے اور میں دوبائی سے بات کروں جی جلدی سے فرمائیے گا عمران خان صاحب میڈم مجھے بس اتنا بیضا ہے کہ یہ دوہزار ونیس ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کیسا رہے گا اور ساتھ میں دوہزار ونیس میں ہم اپنی نئی حکومت سے یعنی نئے پاکستان سے کیا توقعات رکھیں وہ تو بہت خیل ہے انہوں نے بیان کر دیئے کہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا اور اوورسیز پاکستانی کے لیے بہت ترقی کرے گا تو وہ ترقی کے جو سمرات ہیں وہ آپ تک بھی پہنچیں گے سیریٹر کریم خواجہ صاحب آج بلاور پوچھو زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر زرداری صاحب نے اجازت دی زرداری صاحب نے اجازت دی تو پھر ہم وفاقی گرا دیں گے حکومت پلاس فیصل کنڈی صاحب آپ کو بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئے کہ جس دن ان کو اشارہ مل گیا یا گرین سگنل مل گیا وہ چالیس ایم این ایز جو ہیں وہ پوری طور پر وہ اپنی طرف لے آئیں گے یہ کوششیں آپ لوگ پہلے سے کر رہے ہیں اس قسم کے آپ کے رابطے کسی ایم این ایز سے ہو رہے ہیں وہاں پر کوئی ایسا فارورڈ ڈروپ بنانے کی آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ایج ہے وہ راؤنڈ آباٹ پچاس سال کی ہو گئی ہے تو پچاس سال میں مختلف وقتوں میں اسیمبلیز آئی ہیں اور اسیمبلیز میں جو ایم این ایز آتے ہیں یا سینیٹرز آتے ہیں ان سے انٹریکشن ہوتا ہے چاہے کپ آف چاہے پر ہوتا ہے جس طرح ہماری ایم این اے بڑے جنٹلمن قسم کے ہیں بیٹھے ہیں تو باتچی تو سب سے ہوتی ہے اب وہ پارٹیز وہ ہمارے دوست نے بات تو ضرور کی پی ٹی آئی کے ایم این ایز آپ کے برابر بلاور بھٹے سرداریز صاحب کے پاس آتے ہیں یہ تو دیکھیں سٹیننگ کمیٹیز ہوتی ہے دیکھیں رات کو کھانا ہوتا ہے پاٹیاں ہوتی ہیں پاٹیاں ہوتی ہیں اس میں ملاقات تو میرے خواہد سے کوئی حرج نہیں پھر آفرز بھی ہوتی ہیں نہیں نہیں دیکھیں باتچیت ہوتی ہے پلین میں آتے ہیں جاتے ہیں میٹنگز میں ہوتے ہیں تو انٹریکشن تو ہوتا ہے انٹریکشن سے دوستیاں بڑھتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے میں تو نہیں کہہ رہی کوئی حرج ہے پگر یہ پوچھ رہی ہوں کہ آفر بھی ہوتی ہے کہ چھوڑو پارٹیاں میں پاس آجائیں آفرز کی بات دیکھیں انڈرسٹیننگز ہوتی رہتی ہیں آپس میں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی کسی پارٹی سے ملے گا تو وہ دوسری پارٹی میں چلا جائے گا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ آپس میں باتچیت ہوتی رہتی یہ سب پوزیٹیو سائن اور اس میں کوئی غلط سائن نہیں ہے اسے کلچر آف انڈرسٹیننگ سٹرونگ ہوتا ہے دیکھیں باتچیت ہونے میں اور یہ بڑا وسوغ سے دعویٰ کرنے میں کہ چالیس ایم این ایس جو ہیں وہ ہم ان سے نکال لیں گے یہ سے باتچیت میں اور میٹنگز میں میں ملاوز صاحب کی بات کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ ہم گرا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہی تو پوچھو ہے جہاں تک ہم پاکستان پیپلز پارٹی ایک طرح کی پسند پارٹی ہے پروگریسیو ہے اور میں دوستوں کی رائے سے ان کا اترام کرتا ہوں مگر ہم جو ہے عوام پر سارے ڈپینڈ کر کے چلتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں کچھ پارٹیز ہیں کچھ افراد ہیں وہ کسی اور کے اشاروں پر باتیں کرتے ہیں یہ چھوڑے نا کسی اور کی ابھی اپنی تو بات کر لیں میں اپنی بات کر لیں بی بی میں ہر چیز کہہ رہا ہوں مگر آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں میں بلکل بہت چیز سمجھ رہی ہوں کہ آپ کسی طرح اشارہ کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ایک لیفٹ کی پارٹی ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم عوام پر بلیو کرتے ہیں اب ترقی پسند ہے دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عوام دیکھیں کیا کل پتا ہے کہ کونسی تیاری کل اٹھ سکتی ہے کیا پتا ہے کہ کل کیا ہو سکتا ہے چھوٹے سے چھوٹے واقعات پر دیکھیں 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 آخری بات میں ان سے بھی بات کروں آخری بات نہیں نا اسی کانٹیکس میں آج پچاس سال میں کل پچاس سال میں ایوب خان کے خلاف جو تحریک چلی تھی وہ ایک سٹوڈنٹ ہلاک ہوا تھا اور تحریک چلی اور ایوب خان کا تباہی ہو گئی ایوب خان کو پتا نہیں تھا کہ یہ اس طرح ہوگا تو واقعات اس طرح کبھی بھی ہو جاتے ہیں اور تیری کے اٹھ کھڑی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو نو بڈی کینٹ سے کہ کیا ہونے والا ہے ہم اس پر بلیب کرتے ہیں ہم اس پر بلیب کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم دوسروں چیزوں پر بلیب نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے افتاب صاحب حواج حالی صاحب کو آ جانا تھا وہ کیوں نہیں آئے اور ان کے آنے کا اس سے پہلے ایجنڈا کیا تھا دیکھیں وہ ہم سے ہم امنیز جو ہیں ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہماری کچھ ایشیوز ہیں کراچی کے حوالے سے کیونکہ کراچی میں جو پروینشل گورنمنٹ کے کام ہیں وہ نہیں ہو رہے ہزی طرح لوکل گورنمنٹ کے کام نہیں ہو رہے ہمیں اپنی کانسٹیوئنسی میں پروینشل گورنمنٹ کے کام ان سے آپ کو بات کرنی ہے فواد چودریہ کیا کرنی ہے اس کی وجہ تھی نا کہ کراچی پیکچز کے پر بھی ڈسکشن ہونی تھی کراچی ٹانسفورمیشن کمیٹی جی ہے اس نے اپنی ریکومنڈیشن تیار کی ہیں وہ تھروہ فواد چودری پرائیم میرسٹر کے پاس جانی تھی اس میں پانی کے حوالے سے سیوریش کے حوالے سے انفرسٹرکچر کے حوالے سے کافی ایشیوز تھے جو ریزولڈ نہیں ہو رہے اور ہمیں اپنی کانسٹیوئنسی میں پرابلمس ہو رہی ہیں اس لیے آنا تھا آج کسی مصوبیت کی وجہ سے وہ نہیں آ پائے میں خلید دو چاہ دن میں ضرور آئیں گے ورنہ ہماری پرائیم میرسٹر سے ابھی ایک دیر میں پہلے بھی میری پرگارہ صاحب سے ملاقات کیوں کرنی تھی اچھا میری نالیج میں یہ نہیں ہے پرگارہ صاحب سے آپ ایم این اے ہیں نا پی ٹی آئی ضرور نہیں کہ پورے پاکستان کی ہر اطلاع میں پاس ہو میری نالیج میں نہیں میں آپ کو بتا کہ وہ ہو سکتا ہے پولٹیکل ملاقات ہیں پولٹیکل لوگ ہیں پولٹیکلی مل سکتے ہیں اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیاسی میدان سجاوا یہ جو باتیں ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی کی ابھی پچھلے پروگرام میں جب خورم شیر زبان صاحب آئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ سندھ حکومت بھی اب ہمیں چلائیں گے تو یہ اس انشاءاللہ سے فواہ چودی صاحب کی آمد کا کوئی تعلق نہیں تھا نہیں بلکل نہیں دیکھیں ایک چیز تھا جائیٹی رپورٹ سے پچھتے تو پھر آئے کیوں نہیں سنیں میں نے بتایا نا کوئی مصورت ہو سکتی نہیں یہ بتایا نہیں ہے آپ کو کیوں نہیں آیا ہر انڈریویجن کو تو نہیں بتائیں گے وہ تو ظاہر ہے گورنر کے لیکن آپ کو کیا بتایا یہ ہی بتایا ہے کہ کچھ مصورت ہوتا ہے دو چاہ دن میں آ جائیں گے لیکن جائیٹی کی جو رپورٹ تھی اس سے پریشر ہٹانے کے لیے یہ گورنمنٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ کو گرا رہے ہیں گورنر آ جا رہا ہے اور یہ آ رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے مینڈٹ کے جیسے میں نے پہلے کہا ہم میں بینگا پسنا لی بھی اور جیسے پارٹی بھی ایک بات تو آپ نے کیا بہشتی صاحب میں بریک ہوں گی تو پیپلز پارٹی اور پیٹی آئی کے وزرہ پی ایم ایل این کی طرف بھی جانا ہے کیونکہ بڑے میاں صاحب ان کی آپ نے بات کی تھی کہ وہ جیل میں ہوں گے ابھی وہ دوبارہ جیل میں اب وہ جیل سے باہر کب ہوں گے یہ آپ سے بات کرنے ہیں آپ نے کہا وزیر ایلہ سن تبدیل ہو سکتا ہے کیا گورنر راج کا کوئی امکان ہے تبدیل ہو سکتے ہیں تبدیل ہوگا پیشنگوئی آپ کے مصابق ہوں گے گورنر راج کا کوئی امکان ہے بلکل نہیں ہے گورنر راج نہیں لگے گی پیپلز پارٹی حکومت مجھے برقرار نظر آتی دو ہزار انیس میں اور اسی طرح جنابلی وزیر ایلہ کے سیارہ پیچھلے تقبن ڈیٹھ سال سے آہستہ آہستہ گردش کے طرف ہیں اور یہ مجھے لگتا مارچ اپریل تک اس کے لیے اور مسائل کھڑ ہو جائیں گے مائی تک مجھے لگتا یہ تبدیل ہو جائے گا چلے اور اگر مائی تک لے گیا تو بہت موجودہ ہو جائے گا گورنر راج میسے بھی کوئی سلیوشن نہیں ہے گورنر راج زیادہ زیادہ دو مہینے اور دو مہینے چار مہینے کے لیے وہ کوئی سلیوشن نہیں ہم چاہتے ہیں بینگ پولیٹیکل پارٹی ہمارا ایسی کوئی خواہش نہیں کسی کی بھی پارٹی پانیسی بتا رہا ہوں سال دوہزار انیس کہاں گزرے گا میں بریک لے لوں بہت زبردست سوال ہے آقا بریشی صاحب کہہ رہے ہیں لیکن میں بریک لے لیتی ہوں بریک سے اپس آؤں گی تو پھر بات کر لیں گے کہ زرداری صاحب کا سال دوہزار انیس کیسا اور کہاں گزرے گا اور اس کے علاوہ نواشی صاحب جو کہ اس جیل میں ہیں دوبارہ سے ان کا دوہزار انیس کیسا اور کہاں گزرے گا اس پر بھی مختصر سے بات کر لیتے ہیں اب دیگر جماعتوں کے حوالے سے بات کر رہی ہیں میں احساس کر رہے گا جیرہ سے پرگیمک دفعہ پھر آپ کو خشاندیت کہتے ہیں اور پی ٹی آئی ان تمام خبروں کی تردیت کر رہی ہے جو وہ کہتی ہے کہ نام گورنرات کے فیور میں ہیں نام حکومت ہٹانا چاہ رہے تھے اس سے پہلے سے بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے لیکن آج کچھ ایسی وجوہات ہوئی ہیں کئی نہ کئی سے بیانات آئے جس کے وجہ سے شاید انہوں نے سوچا کہ اس کو تھوڑا سا ابھی رک جاتے ہیں کچھ دن کی بات ہے تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں اسی طرح سے پیپلز پارٹی جو کہہ رہی ہے کہ ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک پروگرسز جماعت ہے جو کہ عوام کی رائے کو اہمیت دیتی ہے آقا بہشتی صاحب سے بھی ہم بات کریں گے زرداری صاحب کا دوہ سار انیس کہاں گزرے گا لیکن اس سے پہلے ایک اور جس چھے اور سات ووٹوں کی بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی ان پر کھڑی ہے وہ ووٹ ہیں ایمکی ایم کے ایمکی ایم کہاں کھڑی ہے ایمکی ایم کے سندھ میں پارلیمنٹری ریڈر محمد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ذرا مختصر ہیں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم محمد حسین صاحب محمد حسین صاحب پی ٹی آئی کی اگر یہ کوشش ہوئی کہ سندھ میں حکومت وہ تبدیل کر لیں ایک فورورڈ گروپ کہیں سے بن جائے پیپلز پارٹی کا جو ان کے ساتھ دے دیں آپ کی جماعت یعنی ایمکی ایم کہاں کھڑی ہے لیکن آبیہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس صورتحال میں دو طریقے ہیں ایک سیاسی طریقے کار ہے اور ایک پارلیمانی جمہوری آئینی اور قانونی طریقے کار ہے جس کے تحت حکومتیں بنتی ہیں اور اسی تحت حکومتیں ختم کی جانی چاہیے پاکستان پپلز پارٹی میں اپنے اس گیارہ سالہ دور حکومت میں جو سن کے شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ سن کے دہی علاقوں کا جو حشت کیا اور آج جن مسائل کا سن کے عوام شکار ہیں اس میں پانی ہے ٹرانسپورٹ ہے ہیلتھ ہے ایڈوکیشن ہے میں کیا کیا مسائل کی نہ ہوں ہر مسائل کی جو ذمہ دار ہے وہ پاکستان پپلز پارٹی ہے اس بنیاد پر تو پاکستان پپلز پارٹی کو حکومت میں ہونا ہی نہیں چاہیے لیکن دوسری جانب جو آپ نے بات کی کہ پی ٹی آئی کی جو بھی مومنٹ ہے دیکھیں جو پاکستان کا آئین ہے اس میں کہیں بھی گورنر راج کو کہیں بھی سپورٹ نہیں ہے گورنر راج کی بات کرنا بھی اس وقت جرم کے برابر ہے اور فورورڈ گروپ جو بات ہو رہی ہے پیپلز پارٹی حقیقی بنانے کی ہے بننے کی ہے اس پر علم ہے آپ کو دیکھیں میں دوسری بات یہ کروں کہ جو آئینی جمہوری حق ہے جو طریقہ کار ہے وہ ہے پارلیمنٹ اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو عددی اکثریت ہاؤس کے اندر حاصل ہو تو کوئی بھی سیاسی پارٹی کسی بھی حکومت کو گیا سکتی ہے لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ غیر آئینی غیر جمہوری طریقے سے حکومت کو ہٹانا وہ کسی بھی مرلے میں کسی بھی صورتحال میں چلیں میں ذرا اور سادہ کر دیتی ہوں اپنے سوال کو اگر ایک فورورڈ گروپ بل فرز بن کے آ جاتا ہے جو کہ اٹھارہ انیس بیس پہ مشتمل ہوتا ہے راکین پہ اور وہ انہاوس تبدیلی کی بات ہو جاتی ہے تو پھر ایم کیون تو پی ٹی آئی کے اتحادی اتحادی ہی رہے گی نا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا نا دیا پچھلی گورنمنٹ میں ہمارے بارہ کے قریب ایم پی ایز فلور کروسنگ کر گئے پی ایس پی میں چلے گئے اور علیہ الاعلان پی ایس پی میں گئے یہی پاکستان پیوز پارٹی کی حکومت تھی اور یہی ان کے آغاز چلائے دروانی صاحب سپیکر سے مستمبلی تھے انہوں نے غیر قانونی غیر آئینی اقدام کے اوپر ان کو ڈی سیٹ نہیں کیا بلکہ ہماری ایک ایم پی ایس پی ہیرز ان کو انہوں نے آخر وقت تک اپنے پارٹی میں رکھا اسمبلی کے اجلاس بھی اٹینڈ کرتی رہی اور پی ایس پی میں جانے والے بھی سارے صوبائی اسمبلی میں اٹینڈ کرتے رہے اور فیڈل یا نیشن اسمبلی میں آسیم حسین وغیرہ بھی اٹینڈ کرتے رہے یہ فلور کروسنگ کی بڑی بدترین یہ صورت تھی لیکن میں ابھی بھی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان پپس پارٹی کو اپنے لوگوں پر توجہ دینی چاہیے کہ اپنے ایم پی ایس پر توجہ دیں تاکہ وہ کہ کوئی فارورڈ بلوگ نہ بنائے کوئی فلور کروسنگ کر کے نہ جائیں ٹھیک ہے تینکیو رین بے محمد حسین صاحب محمد حسین صاحب درہا ادھا 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 سے نکل گئے ہیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ اپنی پوزیشن واضح نہ ہی کرے تو بہتر ہے میں آغا بحشی صاحب سال دو ہزار انیس میں زرداری صاحب زرداری صاحب کے لیے میرے پاس کیونکہ یہ علمی رائے ہیں اور اکثر پچھلے دفعہ بھی میں جب عمران خان کے حق میں جب بولتا تھا کیلہ سارت نجمی ایک طرف ہوتے تھے میں ایک طرف ہوتا تھا تو اس وقت بھی لوگوں کے یہ خیال تشاہد میں تحریک انصاف کا حامی ہے اس لیے عمران خان کے لیے فیور کر رہا ہوں ایسے نہیں تھا یہاں پر میری علمی رائے ہے میں نے یہ پیشن گوئی دو ہزار تیرے میں اور پھر دو ہزار سولے میں دے چکا ہوں کہ دو ہزار اٹھارہ اور انیس جس طرح میان آواز شریف کے لیے زوال کے سال ہے اس سے زیادہ مشکلات کے ساتھ آسپلی زرداری کے لیے آنے والے وقت میں موجود ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آسپلی زرداری کے لیے آنے والے دو ہزار انیس میں جولائی تک کی جیل تک کی جانے کی امکانات جولائی یعنی یہ بھی جولائی تک امکانات موجود ہیں ابھی آپ کو کیا لگ رہے اگر زرداری سب آپ کہہ رہے ہیں وہ دو ہزار انیس جیل میں گزاریں گے تو ان کی گرفتاری آپ کے علم کے مطابق کب تک ہوگی مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے انقریب مارش کے میں ان کے لیے گرفتاری کا پہلا آرڈر مجھے لگتا ہے ہونے والا ہے اور کیونکہ نہیں فیلحال نہیں ہے فیلحال نہیں ہے فیلحال گرفتاری نئے انقواریاں ہوں گے معاملات آگے بڑھیں گے باقی ان کے خلاب تک میں دس کیسز میں سزا ہونے کا امکان علم کی روشنی میں موجود ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں آسپلی زرداری کے لیے دو ہزار انیس بیس اکیس بائیس کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا ہے یہ علمی رائی ہے جی بس سیرہ سادہ اردو میں کہوں کہ جیسے میں پیشنگوئی بھی کرتا ہوں کہ آسپلی زرداری جیل کی ہوا ہنڈر پرسن کھائی اور میاں نوازشی صاحب جیل کی ہوا ابھی بھی کھا رہے ہیں وہ بھی کھاتے رہیں گے یا باہر آتے ہیں میں ابھی جو جس کیس میں میاں نوازشی یہ اس میں زمانت ہوگی اور مجھے لگتے کہ یہ زمانت ہوگی باہر آئے گا پھر دوبارہ جائے گا ان کے لیے آنا جانا جیل کے سلسلہ موجود ہے فیلحال میں اس جو موجود ہے جو کیس ہے اس کی زمانت ہوتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے جی جس میں اندر گیا ہے اور مریم صاحبہ کے لیے تو آپ کو یہ اور مریم تو میں دونوں کے بارے میں کہوں گا کہ بلاول اور مریم کا جو سیارہ ہے وہ بلندیوں کے طرف جا رہا ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ نون جو ہے وہ مریم کے اردگردے کھڑی ہو جائے گی اور ساری جو پارٹی ہوگی جس میں میاں نوازشی کے ساتھ چل رہے ہیں اسی طرح آنے والی سپر پاور جو ہوگی مسلم لیگ نون کا طاقتور ترین جو آدات اور سیاروں سے نظر آ رہے ہیں وہ مریم کے لیے فیور کر رہے ہیں اور شہباز حریب اور ان کا صاحب زادہ ان کو بھی میں جیل میں دیکھ رہا ہوں حمزہ شہباز حمزہ اور ان کا والد محترم دونوں کو سزا ہوگی دو ہزار انیس میں ہی سزا ہوگی وہ دونوں بھی جیل میں وہ بھی جیل میں جائیں گے کچھ آپ نے بھی پوچھنا ہے یہ ہماری علمی رائے ہیں اقلاب کر سکتے میں ان کا اعترام کرتا ہوں مگر میں نے جو بات کی شروع میں کہ میں ترکی پسند آدمی ہوں پروگریسیو ہوں لیفٹسٹ ہوں ماکسسٹ ہوں تو میں جو سٹرگل پر اور عوام پر یقین رکھتا ہوں یقین ہمارا بھی بلیپ اور سٹرس اپنی جگہ یہ تو بس ٹھیک ہے ان کا ایک علم ہے جو ہم نے کہا کہ چلو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کو سال کے آخری پروگرم میں شامل کر لیے جائے حال دوہزار انیس آفتاب صاحب ابھی جو بشرہ دیا ہے اس سے پہلے میں پڑھ رہی تھی خواجہ سہرون حسن صاحب نے انہوں نے ایک جگہ پہ آج بیان دیا سکر میں انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہے ہماری کتنی بڑی تحادی ہے جو خود آپ نے ذکر کیا کہ کراچی میں جو مشکلات ہیں کراچی کی کونسٹیونسیز میں آپ کی اپنی جو فواد چودی صاحب آپ کی مشکلات کو سننے کے لیے یہاں آ رہے تھے وہ نہیں آئے اور ایک طرف اس لحاظ سے نراز ہے کہ آپ کے جو کیے گئے وعدے تھے جو نو آپ کے جو نکات تھے جن پہ آپ لوگ کا کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا اس پہ آپ پورے نہیں اتر رہے یا وہ اس حوالے سے بھی آپ لوگ کام نہیں کر رہے دوسری طرف اقتحادی کو کس طرح سے اپنے لے کے چلیں گے وہ کہہ رہے ہیں ان کو تو مجھفرہ دے دیا اور انہیں کہ پارلیمانی جو فورڈ ڈروپ ہے اس پہ ذرا نظر رکھے ہمارے جو نکات تھے اس میں سب سے بڑا جو پوائنٹ تھا وہ ہمارا پانی کا تھا پچھلے دس سال میں کراچی میں ایک پون پانی بھی ایڈیشنل پروینشل گورنمنٹ نے نہیں دیا کے فور کا منصوبہ تھا جو کہ فیلئر کی طرف جا رہا ہے تو وہ سارے فیلئرز ان کے سر پہ پروینشل گورنمنٹ کا پروجیٹ تھا ہمارا تو تھا نہیں فیڈرل گورنمنٹ کی 50% اس میں فنڈنگ تھی جو فیڈرل گورنمنٹ 12.1 بلین دے چکی ہے 25 بلین کا یہ پروجیٹ تھا جسے 260 ایم جی ٹی وارٹر کراچی کو ملنا تھا اب اس میں نہ ڈسٹیبوشن تھی نہ پاور تھی نہ پمپنگ اسٹیشن تھی تو یہ اب یہ منصوبہ جو ہے 86 ارب روپے پہ چلا گیا ہے سن گورنمنٹ کی دیمانڈ یہ ہے ریکوارمنٹ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اسی طرح 50% اپنا اس میں فنڈنگ دے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک ہائی یہ یہ ایک لمبی لمبی ایشیوز ہیں میرا سے مختصر یہ تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وزیرالہ سن تبدیل ہو جائے اور اگر آپ کی پسے پردہ فیلحال پوسپون یہ کہیں بھی خواہش ہے کہ سن میں حقوبت بھی آپ کر لیں کہ کوئی فوروڈ گروپ ان کا بن رہا ہے اس کو ملا کے تو کیا ایمکیو آن بورڈ ہے سوال یہ ایمکیو ہمارا اتحادی ہے آن بورڈ ہونا چاہیے غیر مشروط اتحادی تو نہیں ہے ہونا چاہیے یہ اس اوقت تاک ہے جب تک دونوں طرف سے غیر مشروط ہو رہی ہے غیر مشروط نہیں ہے اگر نہیں ہوگی تو پھر اس اوقت اس حالات کے حساب سے دیکھا جائے گا یہ پوچھ رہی ہو آن بورڈ ہے رابطے ہوئے ہیں اعتماد میں لیا ہے یہ ظاہر ہے آن بورڈ ہوں گے آن بورڈ ہے اور رازی بھی ہے اب یہ اتنی ڈیٹیل تو ہاں مجھ سے نہیں پوچھے نہ میں آپ کو رائیڈ ہے میرات کہ میں آپ کو بتاؤ اور جو ہماری خواہش ہے نا خواہش ہماری صرف سنگ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کراچی میں انفرسٹرکچر کے حوالے سے اور جو آپ بات کر رہی ہیں فورڈ بلوک کی جو ایم پیز جو کانٹیکٹ میں بھی آ رہے ہیں ان کے اپنے اپنے علاقوں کے ایشیوز ہیں وہاں پر ڈیولپپنٹ یہ جو بار بار فورڈ گروپ کی بات ہو رہی ہے فورڈ بلوک کی بات ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی حقیقی کی جو بات ہوئی ہے مجھے تو بالکل خطہ ہی سمجھ میں نہیں آیا کہ پیپلز پارٹی حقیقی کون سا فنومنہ ہے یہ کہاں سے پیپلز پارٹی میں اپلائے ہو رہا ہے اور اگر اپلائے ہو رہا ہے تو پھر وہ کون سی شخصیات ہیں جو پیپلز پارٹی حقیقی کا سامنا یا حصہ بننے جاری ہیں مختصصہ بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں کچھ مزید جنہیں پرگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور حکومت نے جو عوام کو سالنہوں کا توفہ دیا ہے اس میں پیٹرولی مسنوات کی کمی کر دی ہے اور پیٹرول کی فی لیٹر قیمت چار روپے چیاسی پیسے کم کر دی گئی ہے یعنی نئے قیمت جو ہے وہ نوے روپے ستانوے پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے یہ تو ایک پہلا جو خوشی کی خبر اس سال نئے آنے والے سال کے حوالے سے آپ کی رائے ہے کہ وزیراللہ سندھ کو خود استیفہ دے دینا چاہیے اور اس کے سلسلے میں آپ لوگوں نے ایک تحریکی التوہ بھی اسیملی میں پیش کر دی ہے اس تحریکی التوہ کو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہوا اس سے کوئی حل ہوگا پیپلز پارٹیز پر تیار ہوگی آپ کے اس پر موقع کیا ہے لیکن جس وقت پرنیمہ علی کا یہ دیسیزن آیا تھا تو بلاو البکل زہداری صاحب نے یہ کہا تھا آپ کو معلوم ہے سارے میڈیا پر کہ نواشی صاحب کو استفاہ دے دیں چاہیے اور چھوڑ دیں چاہیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مرادلی شاہ کچھات بھی ہیں مگر یہ جو ان کا جس آیا جی آئی ٹی رپورٹ میں کہ فیسلیٹیٹ کیا ہے کن حالات میں کیا ہے اس حساب سے پارٹی نے تحریکی التوہ یہ پیش کی ہے اور اس کو دیکھتے ہیں کہ جمہوری طریقے سے جو بھی ہو سکے گا جمہوری طریقے سے ہی ہوگا جو بھی ہوگا ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ کوئی پریسرائز نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ایک سٹارٹ ہونے چاہیے فارورٹ گروپ انہا غیر جمہوری ہے میرا نہیں خواہد کہ اگر کوئی اپنے علاقے سے اور نظریات سے متفق نہیں ہے ہوتا کیا پارٹی سے میری افیلیشن اس وقت تک ہے لیکن اگر وہ وہ پارٹی جس سے جس سے انہوں نے ووٹ لیے جو کہ اٹھاروی طرمی میں بھی ہے کہ آپ نے فلورٹ کراسنگ نہیں کرنی جب نظریاتی اختلاف ہوگا تو آدمی فرورٹ بلوک کے طرف جاتا ہے منعہ کیوں جائے گا ایک پارٹی سے آپ نے الیکشن لڑا اس کے ساتھ افیلیشن ہے فلورٹ کراسنگ کے زمرے میں نہیں آتا فرورٹ گروپ ابھی تو پھر ریسنٹلی جو جتنے بھی ہوا جس طرح انہوں نے خواجہ صاحب نہیں بتایا ہم نے جب وہ ہوا تھا اکی پی میں تو خان صاحب نے بیس ایم پی ایس کو نکال دیا تھا تو آپ یہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا فرورٹ بلوک آپ نکال دیجئے ان کو تو یہ فرورٹ بلوک تو بننے کے ریزنٹس ہیں ریزنٹس کیا ہوتے ہیں نظریاتی اختلاف یا آپ کے ایریے کی میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے ادروائز کیا ہے ادروائز تو بہت کچھ ہے سارا تو ہے یا ادروائز میں نہیں سمجھتا آپ سمجھتے ہوگی آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں علاقے کی کاموں پر کون فرورٹ گروپ بناتا ہے یا اکومت آنے کے لئے فرورٹ گروپ بناتا ہے یا اکومت گرانے کے لئے فرورٹ گروپ بناتا ہے میڈیا نے اتنی اوئرنس کی ریٹ کر دی ہے کہ لوگوں کے لئے آپ نے پچھلا الیکشن دیکھا کہ جو کینڈیڈیٹ اپنے علاقوں میں نہیں گئے ان کے ساتھ کیا ہوا یہ تو اب بھول جائیں کہ اگلے الیکشن میں وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو اپنے علاقوں میں نہیں جائیں گے سوالی نکتا ہے پیپلز پارٹی کا کیا واقف ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ سے استفادہ دیں کیونکہ ان کا نام جائٹی میں ہے وہ کہیں نہ کہیں سے فیسلیٹیٹر رہے ہیں یا اس میں ان کا کونٹر رہا ہے ان کا نام آیا ہے تو ان کو استفادہ دینا چاہیے جائٹی جو ہے وہ حق بھی نہیں ہے جائٹی میں جو مراد علی شاہ کا نام آیا ہے ہم کی کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ہیں آپ نہیں مانتے ہیں آپ کے نام آنے سے تو فرم نہیں پڑتا مراد علی شاہ کو ایف آئی نے نہیں بلائے تھا نئی قائم علی شاہ کو بلائے تھا یہ کچھ اور لوگ ہیں جن کو نہیں بلائے گیا تھا اور جی ایٹی میں نام آ گیا ہونا یہ چاہیے تھا کہ مراد علی شاہ کو بلائے جاتا اگر اس کے بعد نام ہوتا تو پھر سمجھ میں آ دیا آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ غلط ہوئے کہ ایک سیکنڈ نمبر صوبہ پاکستان کا یا اس کے سی ایم کا نام انہوں نے ڈالا ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ فس پیدا کر رہے ہیں نمبر ون بات نمبر ٹو بات فاورڈ بلوک اس لیے نہیں بن سکتا ہے کہ اکورڈنگ ٹو دا کانسٹویشن کہ ایک تو منی بل جو آتے جو بجٹ پاس ہوتا ہے دوسرا فلور کروسنگ جو ہوتی ہے سی ایم کی یا پرائم منسٹر کی اس میں اگر جو بھی ادھر ادھر جاتا ہے اس کی سیٹ ڈی سیٹڈ ہوگا آپ نے ڈی سیٹ کیا تھا ہیر ساہو کو جس کی اگزامپل ابھی ایم کیم نے آپ نے ڈی سیٹ کیا تھا پی ایس پی میں جانے والوں کو آپ نے میری بات سنے میری بات سنے دیکھیں اگر ان کو کوئی اعتراض تھا ان کو اعتراض کی بات نہیں آئین کی بات ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی پارٹی کا جاتا ہے اس پارٹی کا جو لیڈر آو دا سنے پلیس اس میں ہے لاؤ ہے کہ اس کو لیڈر آو دا ہاؤس ایم کیم نے لکھا تھا نہیں لکھا تھا نہیں یہ خود آپس میں گچ مچ تھے انہوں نے کچھ نہیں لکھا ان کے صرف سٹیٹمنٹ تھی اخباروں کے حد تک انہوں نے الیکشن کمیشن کو نہیں لکھا تھا آپ چیک اپ کریں انہوں نے کچھ نہیں لکھا تھا خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے تھے تو اگر وہ لکھتے تو ڈی سیٹ ہو جاتے انہوں نے نہیں لکھا آپ نے لکھا تھا نہیں ہمیں تو نکال دیا تھا پی ٹی آئی والوں نے جب استیفہ دیا میں یہ ہی شکواہ کر رہی ہے نیشنل اسیمبلی میں دیگر پارٹیز نے کہا آئند کیا کہتا ہے ایم کیم نے لکھا تھا آپ اس وقت جائیں ویب سائٹ پر اور الیکشن کمیشن آف سندھ میں جائیں ان کا کوئی اس وقت نہیں لیٹر گیا تھا ان کی طرف سے انہوں نے لکھا بھی نہیں اخباروں میں ضرور کہا ہوگا اب میں ایک بات جاتے جاتے پوچھوں کی جو فورورڈ گروپ بنتا ہے یہ کیا اس کے فلور کراسنگ کی زمرے میں آتا ہے بلکل آتا ہے وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے سب کے سب اگر وہ جو لیٹر آف تا ہاؤس لکھتا ہے کہ یہ فلور کراسنگ کر رہے ہیں لیکن وہ تو کچھ ہوتا ہے نا یا تو وہ منی بل میں آپ کا آپ کا ساتھ کے لیے تھا دیکھیں یہ ہوگا نا جو بھی کراسنگ کرتا ہے وہ ڈی سیٹ ہو جاتا ہے نو کانفیدنس تو پھر پاس ہو گیا نا ڈی سیٹ تو وہ بات میں ہوگا نہیں نہیں وہ اگر لکھتے گا تو بات ختم ہو جائے گی تو بات میں لکھے گا نا نو کانفیدنس تو پاس ہو جائے گی وہ رکھ جائے گا اگر اگر کوئی ایسا ہوتا ہے نا تو اسی وقت آپ لکھ سکتے ہیں اور وہ چیز رکھ بھی سکتی ہے اور اس وقت وہ ڈی سیٹ پہ ہو سکتے ہیں چلے آقا بحیشی صاحب اب تھوڑی سی آقا بات کر لیتے ہیں ان کی اور ایمکی ام کے اتحاد کے حوالے سے بھی کچھ خبر دے دیجئے گا کیونکہ ان کا اور ایمکی ام کے اتحاد ہے وہ سات سیٹ پر ہے اور ایمکی ام کا مزاج تھوڑا سا مختلف ہے وہ ان کے ساتھ چلتی آگے بھی نظر آئی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کیونکہ اس بنیاد پر میں اس حوالے سے تو نہیں دیکھا ہے کہ میں آپ کو جو دیکھا ہے کہ خان صاحب کی گورمنٹ دو ہزار انیس میں برقرار ہے تو اس کی یہ مطلب ہوا کہ ایمکی ام خان صاحب کے ساتھ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ نہ یہاں کوئی فاور بلاگ بننے والا ہے نہ یہ حکومت گرنے والی ہیں نہ اسلامباد میں کچھ ہونے والے دو ہزار انیس شور و شرابہ ضرور ہوں گے میڈیا کے لیے بڑی اچھے خبریں ہونے والی آپ سب نیو سوالوں کے لیے بڑی زبردست خبریں آئیں گے اور مسئلہ مسائل پیپل پارٹی کے لیے بہت زیادہ ہے میڈیا کے مسئلہ مسائل حل ہونے جا رہے ہیں میڈیا کے لیے بھی یہ جو دو ہزار انیس کافی کچھ چینل کے لیے اچھا نہیں ہے البتہ فلمی انڈسٹری کے لیے بہت زبردست ہے اور ڈرامو کے انڈسٹری کے لیے بہت اچھا ہے مطلب لوگوں کا آپ کہہ دفعہ شو سے اٹھا کے فلم پہ لگا رہے ہیں نہیں کچھ نہ کچھ چیزیں مسئلہ مسائل ہیں باقی رہے گئی کہ ایک بات ہے کہ پاکستان اپنے پاؤں میں کھڑ ہونے والا یہ کنفرم ہے اچھا بس کسی کے آگے جتنی اچھا ایک اور بات بتاؤں کرنسی بھی آنے والے چند عرصے میں جو ہے رک جائے گی گرے گی نہیں اور کرنسی میں جی بہتر ہو جائے گی اچھی خبریں موجود ہیں دوہزار انیس میں خصوصا زراد کے لیے بہت زبردست ہیں جن کی زمینیں ہیں گندم اس دفعہ بہت زبردست ہوگا اور دیگر جو چیزیں ہیں خات ہیں جو رویو اگر ہیں اس کے جو ہے گنے کے حوالے سے کپاس کے حوالے سے اچھے خبریں موجود ہیں آخر میں ضرور اہل وطن کو نیا سال مبارک اور اس امیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلا سال ہم سب کے لیے بہتر ہوگا اس کے لیے اصادی طور پر بھی اور ہر لحاظ سے اصادی طور پر بھی شکریہ آقا بحشنی صاحب آپ کو اس دعا کے ساتھ کہ جو کم اس کے معافے پاکستان کے حق میں یا پاکستان کے اچھا ہونے کے لیے جو آپ نے اپنا جو علم کے ذریعے جو آپ نے پرڈیکشن کی ہیں وہ اللہ کرے کہ صد ثابت ہو بہرحال یہ ان کا اپنا علم ہے ان کی اپنے کلیمز ہیں ہم دعا کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ امید اللہ تعالی سے کر سکتے ہیں یہ سال اللہ تعالی نے خیر و آفیہ سے گزار دیا اس کے ہمشوں میں شکر گزار ہے اور شکر گزار ہونا بھی چاہیے اور اس دعا کے ساتھ کہ سال دو ہزار انیس بھی ہمارے لیے ایک اچھا سال ثابت ہو ہمارے لیے اچھا ثابت ہو ہمارے چانے والوں کے لیے اچھا ثابت ہو ہم جن سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے اچھا ثابت ہو پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہو کل دنیا میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے اچھا ثابت ہو مکمل دنیا کے لیے اچھا ثابت ہو ترجمة نانسي قنقر